دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسیس ٹی ٹین ٹورنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا ایس پی ای ورسز ایم ایو کے بیچ میں اگر پیچ کے بارے میں بات کریں تو پوری طرح سے ایک نیوٹرل ویکیٹ ہے بیٹسمن اور بولر دونوں کو کافی اچھا سپورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے ایس پی ای کے بارے میں بات کرتے ہیں اب تک دوستو ٹوٹل پانچ مقابلے کھیلے ہیں اس میں سے دوستو انہوں نے تین مقابلے ون کیے ہیں ایک مقابلہ ہارا ہے اور ایک مقابلہ ان کا ٹائی رہا تھا ٹیم کی اور سے بیٹنگ اورڈر میں کوئی نہ کوئی چائنس ہوتا رہتا ہے پول کیونلن پچھلے دو میچ سے اوپن کر رہے ہیں اورول پرفرم دیکھو گے دوستو تو نو اٹھارہ چمالیس اور لاسٹ میچ میں ایک رن بنائے تھا بیٹنگ کے علاوہ دوستو یہ دو ور بولنگ بھی کر رہے ہیں بولنگ میں پانچ مقابلے دوستو دو مقابلے 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 د بلے باز ہیں سٹارٹ دیکھو گی ہر میچ میں اٹھائیس بیس اٹھائیس سترہ انیس اچھا سٹارٹ لے رہے ہیں لیکن اپنی پاری کو بڑی پاری میں کرمٹ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن دوستو یہ بڑی ہٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں تو جیک پیرمین آپ کے لیے گرینڈ لگ میں ایک کیپٹنوائز کیپٹن کا بھی اچھا اپسن رہنے والا ہے جیمی روپڑ ہے دوستو نمبر چار اور پانچ پہ بیٹنگ آ رہی ہے بیٹنگ میں صرف ایک میچ میں پندرہ ناباد کیے تھے ایک میچ میں گیارہ باقی دوستو جاتر یہ ناباد ہی گئے ہیں بیٹنگ کا زیادہ موقع نہیں مل رہا بیٹنگ کے علاوہ دوستو بولنگ میں دو میچ میں ایک ایک کور بولنگ کی ہے ایک میچ میں جیرو وکیٹ تھا داشت میچ میں ایک اور آٹھن ایک وکیٹ نکالا تو روپڑ کو آپ گرینڈ لگ میں ٹرائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ان کے بعد ٹیلر ہوگن ہے نمبر پانچ چاہ سات پہ کھیل رہے ہیں گیارہ ناباد سات اور لاشٹ میچ میں ایک رن پہ ناباد تھے انٹونی براؤن ایک میچ میں پندرہ رن بنائے تھے باقی دوستو بیٹنگ پوری طرح سے فلوپ چل رہی ہے جیک ستر لینڈ ہے دوستو اچھے وکیٹ ٹیکر گین باز ہیں ایک میچ میں دو وکیٹ اور لاشٹ میچ میں ایک وکیٹ دو میچ میں تین وکیٹ ہیں باقی کے تین میچ میں کوئی وکیٹ نہیں ملا لیکن دوستو بلکل اچھی کورنمی کے ساتھ بولنگ کر رہے ہیں تو کبھی بھی اچھے وکیٹ نکال سکتے ہیں جو ستر لینڈ بلکل ایک ایمپورٹنٹ پک رہنے والی ہے فل فینک ہے اوپن کیا تھا تین میچ میں گیارہ آٹھ آٹ چار بنائے پچھلے دو میچ ان کو بلکل لوڈر میں ڈال دیا ہے بیٹنگ بھی نہیں آ رہی ہے ان کے بعد دبلو اصرف ہے پہلے میچ میں تین وکیٹ نکالے تھے لیکن اس کے بعد سے لاشٹ کے چار میچ آپ دیکھو گے دوستو لاشٹ کے چار میچ میں ٹوٹل چھے ور ڈالے ہیں اور کوئی بھی وکیٹ ان کو نہیں ملا ہے ڈیرین والکر کا حرل دیکھیں گے دوستو تو ان کا بھی یہی حال ہے پہلے میچ میں آتے ہی تین وکیٹ نکالے تھے لیکن اس کے بعد لاشٹ کے چار میچے سے والکر کو کوئی وکیٹ نہیں مل رہا ان کے بعد جل سمید احمد ہے ایوریس پر فورمر گین بات جائے کبھی ویکیٹ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا شروع کے دو میچ میں ویکیٹ لیس تھے لاشٹ کے تین میچ میں دوستے انہوں نے دو ویکیٹ ٹیم کو نکال کے دیئے ہیں بینچ کے پلیئر کو لے کر چینجز بغیر ہوگا تو اس کے اپ ڈیٹ ملے گی آپ کو ہماری ٹیلی گام چینل میں اور ٹیلی گام کا دوستو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکیپسن بوکس میں مل جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں ایم ایو کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو دوستو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو بھائی کی محنت اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو جرور دبا لیں ایم ایو کی ٹیم دوستو کافی کمزور ٹیم رہی ہے پانچ مقابلے کھیلے ہیں اس میں سے چار مقابلے ہارے ہیں ایک مقابلہ دوستو ان کا ٹائی رہا ہے ٹیم کیور سے ابول کلم آزاد اور دوستو سوکی سنگھ پسلے دو میچ سے اوپن کر رہے ہیں ابول کلم آزاد نے تو شروع کے تین میچ میں ستیس پچیس اور شولہ بنائے لاشٹ میچ میں چھہرن بنائے بیٹنگ کے علاوہ دوستو ٹیم ہے وہ ان سے لگ بگ ایک اور بولنگ کرواتی ہیں شروع کے چار میچ میں بولنگ کی تھی تین ویکیڈ نکالے لاشٹ میچ میں ٹیم نے بولنگ نہیں کروائی کل ملا کے دوستو ٹھیک ٹھاک پک ہے گرینڈ لیگ میں کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں ان کے بعد دوستو سوکی سنگھ ہے لاشٹ کے دو میچ سے ٹیم نے ان کو پرموٹ کیا اور دونوں میچ میں دوستو چوبیس اور اکتالیس انہوں نے ٹیم کو بنا کے دیئے کمیل احمد ہے اوپن ون ڈاؤن اب تک سے ویکیٹ یہ بولنگ میں نکال چکے ہیں تو کامیل احمد دلکل ایک امپورٹنٹ پک ہے کیپٹن وائز کیپٹن آپ بنا سکتے ہیں ان کے بعد اروبی کل خان ہے میڈر اوڈر میں بیٹنگ آتی ہے بیٹنگ میں دو میچ میں چونتیس پینتیس اور دو میچ میں انیس اور بارہ بنائے ہیں بیٹنگ کے علاوہ دو ور یہ بھی کمپیٹ ڈالیں گے ایک میچ میں ایک ویکیٹ نکالا تھا باقی کے چار میچ میں دوستو کوئی ویکیٹ ان کو نہیں ملا لیکن دوستو یہ بھی امپورٹنٹ پک ہے کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں ویکیٹ بھی نکال سکتے ہیں تو گرینڈ لیگ میں کیپٹن وائز کیپٹن کی ایک اچھی پک رہے گی سرجد حسین نے دو میچ میں اوپن کیا سات اور ایک بنائے دو میچ میں نمبر پانچ پہ بیٹنگ آئی وہاں پر تین اور چھہ رن بنائے جاہی دول اسلام ہے دک بک دو ور کمپیٹ ڈالنے والے ہیں شروع کے تین میچ میں جائے دول کو کوئی ویکیٹ نہیں تھا لیکن لاشٹ کے دو میچ میں اچھا کمبیک کیا اور لاشٹ کے دو میچ میں چار ویکیٹ نکال کر رہے ہیں جن کے بعد جو بن سنگھ ہے ایوریس پرفورمر گیند باز ہیں شروع کے تین میچ میں تین ویکیٹ نکالے تھے لاشٹ کے دو میچ میں کوئی ویکیٹ نہیں ملا دو ور کمپیٹ بولنگ کر رہے ہیں ان کے بعد اتفاق احمد ہے شروع کے چار میچ میں بولنگ کی تھی دوستو پانچ اوور لگ بگ ڈالے تھے ایک میچ میں ایک وکیٹ تھا تیم میچ میں وکیٹ نہیں ملا تھا لاشٹ میچ میں ٹیم نے بولنگ نہیں کروائی حمید عبدال کوبی تک کوئی خاص یوگدان نہیں رہا راشد ابباسی اور جسپال کالیا سنگھ ہیں دوستو ان میں دیکھو گے تو راشد کو تو بیٹنگ وغیرہ ورلنگ کرنے کا کچھ بھی موقع نہیں تھا جسپال کالیا سنگھ نے لاشٹ میچ میں بولنگ کی تھی دو ور کمپیٹ ڈالے اور پچیس انکرچ کر کے ایک وکیٹ نکالا ایک میچ میں ٹیم نے بولنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کروائی تھا تو ڈاؤٹ فول رہے گی دوستو ٹیم بولنگ کرواتی ہے یا نہیں کرواتی ہے بینچ کے پلیئر کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو دوستو ٹیلیگام میں مل جائے گی تو ٹیلیگام کے دو لنک ویڈیو کے نیچے بھی ملیں گے اگر لنک بائی دوئے کام نہ کرے تو آپ ٹیلیگام میں جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے WGF24 اور سرچ کر کے جھوڑ جانا ہے ٹیلیگام کے اندار ابھی دوستو بات کرتے ہیں ڈیمو ٹیم کے بارے میں تو دوستو رسکی گرینڈ لگ کی ٹیم میں یہاں پہ بنا رہا ہوں اور آپ کو میں یہی سرجسٹ کروں گا دوستو ان میچز میں سمول لگ آپ کے لیے بہت زیادہ رسکی رہنے والی ہے کیونکہ تین ہی ٹیم میں دوستو کھیل رہی ہے سارا دن آپس میں یہ کھیلتے رہتے ہیں تو کوئی بھی دوستو بیٹنگ اوڈر میں یا پھر بولنگ میں آپ کو بڑا چینس دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے میں نے کے احمد ایس سنگھ کو رکھائیو گیٹ کیپنگ میں جے پیرمین ملس جے روپڑ اور کلم آزاد یہاں پہ روپڑ دوستو میری بہت رسکی پک ہے ان کی جگہ آپ ادھر پلے کو بھی ریپلیس کے طور پر ٹرائی کر سکتے ہیں ان کے بعد آر کھان ہے ستھر لینڈ ہے پی کیولین جے احمد اور دوستو جے اسلام کو میں نے ٹرائی کیا ہے کیپٹن دوستو آر کھان اور وائز کیپٹن میں نے کی احمد کو بنایا ہے باقی دوستو گرینڈ لیگ میں جے پیرمین بھی بیسٹ پک ہے منوز ملس کے ساتھ بھی جاب جا سکتے ہیں ایک کلم آزاد بھی گرینڈ لیگ میں آپ کے لیے کیپٹن وائز کیپٹن کی اچھی پک رہنے والی ہے باقی دوستو ہماری جو فائنل ٹیم ہوگی چاہے وہ سمول لیگ کی ٹیم ہو یا گرینڈ لیگ کی ٹیم ہو وہ آپ کو ٹوز کے بعد ٹیلی گام کے اندر پروائیڈ کروا جی جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور شکر لینا thank you friends all the best